آپ کو بتاتے کہ جہاں پورے دیش میں آن لائن گیم کے چلتے پیار کا معاملہ ان دنوں چرچہ کا کیندر بن گیا ہے ہر روز کوئی نہ کوئی یوک اور یوٹی آن لائن گیم کھلتے کھلتے پیار کر بیٹھ رہے ہیں اور کبھی بھارت سے پاکستان اور کبھی پاکستان سے بھارت آ جاتے ہیں پھر ایک بار کچھ ایسا ہی معاملہ گورپورزلے کے پی پی گنج ایریا میں دیکھنے کو ملا ہے یہاں بھی فری فائر گیم کھلتے کھلتے یوٹی کی ایک یوک سے دوستی ہوئی یہ دوستی اتنی گہری ہو گئی کہ یوٹی چھکے سے گھر سے فرار ہو گئی گھر والوں کو جب اس بات کی جان کری ہوئی تو انہوں نے پی پی گنج تھانے میں تحریر دی تحریر میں لکھا ہے کہ تیس جولائی کو میری بیس ورشی بیٹی بازار میں کپڑا واپس کرنے کہہ کر گھر سے نکلی تھی وہاں اس کا آن لائن والا دوست رنجن کمار اس سے ملا اور بیٹی کو بہلا فسلا کر بھگا لے گیا وہی لڑکی کی ماں نے بتایا کہ ان کی بیٹی انٹر پاس کر کے گھر پر ہی رہتی تھی وہ ڈیلی موبائل پر فری فائر گیم کھیلا کرتی تھی اس دوران اس کی دوستی رنجن سے ہوئی تھی بیٹی فون پر ہی آن لائن رنجن سے ہمیشہ باتیں کرتی رہتی تھی مجھے جب اس کی جانکاری ہوئی تو بیٹی کو ڈانٹ کر رنجن سے بات کرنے سے منع کر دیا اس کے بعد بیٹی فرار ہو گئی اس کا کچھ پتا نہیں چلا اس سمجھ میں اس پی کرائیم اندو پرواسنگ نے بتایا کہ تحریر کے آدھار پر رنجن پر ایف آئی آر درش کر لی گئی ہے یوتی اور رنجن کا موبائل ٹریس کیا جا رہا ہے جو ابھی سویچ آپ بتا رہا ہے بہت جلد یوتی کو خوج نکالا جائے گا اس سمجھ میں گورپونی سوانداتا سے بات کرتے ہوئے اس پی کرائیم اندو پرواسنگ نے کہا اگر آپ کا بچہ پڑھ لکھ رہا ہے اور اس کو انٹرنیٹ کی آشکتا ہے تو آپ اس کو موبائل فون دیں انیتا آپ اناوشک موبائل فون دینے کی ضرورت ہے نہیں آپ اس پہ مویٹر کریں بچوں کو کیا دیکھ رہے ہیں اگر آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں تو اناوشک اگر بچوں کے ہاتھ میں موبائل فون رہے گا تو پھر وہ الٹے سیدھے کنٹینز بھی دیکھتے ہیں اور اس طرح کے فراڈ کا شکار بھی ہو جاتے ہیں جہاں پہ لوگ ان کو بہلا فسلا کے لے آتے ہیں یا بہلا فسلا کے ان سے آپ کے ایکاؤنٹ نمبر یا اوٹی پی مانگ لیتے ہیں اس سے پیسے کا بھی فراڈ کر لیتے ہیں تو ان سب سے ہمیں سادھان لینے کی ضرورت ہے اور آشکتہ نصار ہی ہمیں سمارٹ پون اور انٹرنیٹ کا پیوک کرنا چاہیے اور اب اشک اگر ہم اس پر لگے رہیں گے تو کہیں نہ کہیں ہم رکھ سوٹ کے شکار ہوں گے